روزے کے اندر تین چیزوں کا چھوڑنا ہوتا ہے کھانا پینا اور اپنی نفسانی ضرورت دن کے اندر اب یہ جو ہمارا بچہ بھی غیر شادی شدہ ہے رمضان آگیا سب نے روزہ رکھا اور جو ہی عید کا چاند نظر آیا جو شادی شدہ ہے جو حضرات شادی شدہ ہیں ان سے تینوں پابندیاں اڑ گئی نہیں وہ دن میں چاہیں رات میں چاہیں کھائیں پیئیں اپنی اہلے سے اپنی ضرورت پوری کریں کوئی پابندی دن رات کی نہیں لگائی شریعت لیکن جو یہ ہمارا بیٹا ہے اور ہماری بیٹی ہے جو غیر شادی شدہ ہیں ان پر سے کتنی پابندیاں اڑ گئی دو کھانے کے اور پینے کے لیکن ایک پابندی ان کی کیا ہے قائم ہے نا گوائے کہ ابھی ان کا روزہ ہے ان کا ابھی کیا ہے روزہ ہے یہاں اس روزے کے سلسلے میں شریعت نے ہم کوئی اختیار نہیں دیا بلکہ حکم دے دیا کہ اپنے اس بچے اور اپنی اس بچی کے روزے کو زیادہ لمبا مت کرو جلدی ان کے لئے حلالی طیب کے ذریعے افتاری کا موقع فرام کرو کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ تمہارا بچہ اور تمہاری بچی اپنے اس روزے کو توڑ دے اور خدا نہ خواستہ ان کی جوانی داگدار بن جائے یہ ہدایت تو ہے ماں باپ کو گھر کے بڑوں کو اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کے اس روزے کو زیادہ لمبا نہ کھینچیں اور خاص کر آج کل کے ماحول میں آج کل کے ماحول میں کہ جب حلالی طیب بیوی والا گھر سے باہر نکلتا ہے باہر کا ماحول ایسا بھگڑا ہوا ہے کہ شادی شدہ کا صحیح سالم آنا بھی ذرا کاریدار دولہ مستا ہے اب جو بیچارہ پچیس سال کا اٹھائیس سال کا جوان بچہ جوان بچی ان کا ادھر سے واپس آنا اللہ ہی بہتر جانتا ہے حالات بڑے سنگین چند مہنے پہلے کی بات ہے ایک خاتون ڈاکٹر تھی ہماری گھر میں آئی تھی اہلیہ کے پاس تھی اسی وقت اس کو مشیج آیا ایک بیٹی کے والد کی طرف سے کہ ہماری ساتھویں کلاس میں پڑھنے والی بچے کا عبارشن کرنا ہے اللہ رحمت کل میں ایک جگہ مسجد میں تھا تو ہماری ایک دوست آئے اپنے گاؤں کا معاملہ سنایا کہ ستریں اٹھارہ سالہ بچی کا لڑکا پیدا ہوا غیر شادش تھا والد کتنا بے غیرت کتنا بے حس اس نے لڑکے سے تین لاکھ روپے لے لیے بیٹی کے والد نے لڑکے سے تین لاکھ روپے لے لیے اور جو وہ بدکاری سے بچہ پیدا ہو گیا تھا کہا یہ تم رکھ لو ہمیں اس کو کیا کرنا اور اس لڑکے نے اس بچے کو تین لاکھ روپے میں بیٹا اللہ ہماری حال پر حم کرے تو ایسے حالات میں ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں اور اپنی بچوں کے نکاح میں جس قدر ممکن ہو جلد از جلد اپنی ذمہ داری کو نبھائیں اس حریص کی روشنی میں میں غیر شادش شدہ اپنے عزیزوں سے بھی ایک گزارش دیا کرتا ہوں کہ روزے دار مثلا تین بھائی ایک گھر میں ماں باپ دینی مزائی رکھتے ہیں دو بچوں کا مزائی دینی ہے ایک بچہ ذرا آوارہ ہے آواروں کے ساتھ اٹھے گا تو آوارہ ہی بنے گا ماں باپ کا مزائی دینی ہے جب رمضان مبارک آ گیا تو تینوں شہری کے لیے سب کو اٹھنا پڑا وہ جو آوارہ وہ بادل ناخاص تھا اٹھ گیا والد اور والدہ کے در سے سہری کھائی جب باہر نکلے کیونکہ اس کو روزہ رکھنے کا ارادہ ہی نہیں تھا وہ تو اس نے روزہ رکھا تھا سہری کھائی تھی ماں باپ کے در سے جب باہر نکلا تو چوری چھپے کھاتا پیتا رہا اور اپنے آپ کو کیا ظاہر کرتا رہا روزے دار دو بھائی اور جو دیندار قسم کے تھے انہیں اللہ کے در سے روزہ رکھا اللہ کے رضا کے لئے روزہ رکھا ان میں فرق تھا ایک بھائی جو ہے کمزور قسم کا تھا زیادہ شہری کھائی بھی نہیں گئی اور ویسے بھی کمزور تھا جب زہر کا وقت آ گیا تو وہ شہری کا معاملہ ختم ہو گیا اب اس کو بھوک اور پیاسنے ستانا شروع کر لیا بچے زیادہ توجہ سے سنیں اور دوسرا زیادہ مضبوط تھا شہری بھی ٹھیک طریقے سکھائی تھی چار بجے تک اس پر کوئی زیادہ اثر لیکن چار بجے کے بعد اس کو بھی بھوک اور پیاسنے ستانا لیکن دونوں نے سبر کیا افتاری کا وقت آ گیا گھر میں دسترخان بھیج گیا اور ترہ ترہ کی نعمتیں دسترخان پر لگ گئی معزین نے ازان دی افتاری کا وقت آ گیا تینوں نے افتاری کی اب جو وہ آوارا چوری چھپے کھاتا رہا اور اپنے آپ کو روزیہ دار ظاہر کرتا رہا اس کو افتاری کے وقت کوئی خوشی ہوگی شرم اندہ ہوگا اگر انسان نے اپنے آپ کو اندر سے کوشتا ہوگا کیا آج میں نے بھی روزہ رکھا اور وہ جو دو خوشنسی بھائی ہیں ان دونوں کو کیا ہوگی خوشی ان میں زیادہ خوشی کس کو ہوگی جس کو زہر سے بھوک اور پیاسنے ستانا چود کیا اثر والے خوشی دونوں اس کو زیادہ بس کسی اس مثال کو ذہن میں رکھ کر ہمارے وہ بچے جو غیر شادی شدہ ہیں وہ یہ سمجھے کہ ہمارا روزہ ہے اب اس میں بھی دو طرح کے ہیں کچھ بچے تو ایسے ہیں جو ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ وہاں اس والے روزے کو قائم رکھنا مشکل مثلا کسی ایسے اسکول میں پڑھ رہا ہے ایسے کالیج میں پڑھ رہا ہے جہاں ایک ہی کلاس میں لڑکے بھی ہو اور لڑکیاں بھی ہیں دوسرا ہمارا بیٹا کسی ایسے کالیج میں پڑھ رہا ہے جہاں بچیاں نہیں زیادہ مشکلات کس کو ہیں اپنے روزے کو قائم رکھنے میں اس والے کو زیادہ مشکلات ہیں مشکلات تو اس کو بھی کیونکہ آج کا ماحول ہی ایسا ہے لیکن اس کو وہ کلاس کے وقت میں بھی مشکلات کا سامنا ہے محلال دونوں قسم کے نوجوان ایک نے بڑے مشکل حالات میں اپنے تو ایک جوان تو وہ ہے جو بظاہر تو روزے دار ہے انہیں شادی شدہ ہے لیکن اس کو جہاں موقع ملتا اپنی جوانی کو داغ دار بناتا رہا اور اپنا یہ روزہ توڑتا رہا اور دو قسم کے نوجوان وہ جن نے اپنے روزے کو قائم رکھا اپنی جوانی کو داغ دار نہیں ہونے دیا لیکن ایک کو اس سے اس لئے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ادھری سے اس کو پیشکش ہو رہی تھی روزانہ جوانی کو داغ دار بنانے کی روزے کو توڑنے کی لیکن اللہ نے مدد کی اس نے حمد سے کام لیا اور اپنی جوانی کو داغ دار ہونے اپنے روزے کو قائم رکھنے میں کیا ہو گیا کام گیا دوسرے کو بھی مشکلات بارا پیش آئی اس نے بھی حمد کی اللہ نے اس کو بھی پاک باز افیف پاک نامند رکھا اب یہ تینوں طرح کے نوجوان بچے ہو یا بچیاں ہوں ان کی شادی کا وقت آ گیا لڑکیاں ہیں ان کو اللہ نے حلال طیب شوہر عطا کیے لڑکے تھے اللہ نے حلال طیب بیویاں عطا کیے آپ گویا کہ وہ والا روزہ جو غیر شادشتوں کا چل رہا تھا اس روزے کے افتاری کا وقت آ گیا اب وہ ایک والا آوارہ قسم کے وہ نوجوان جنہوں نے اپنے روزے کا کوئی خیال نہیں رکھا جہاں موقع ملا اپنی جوانی کو داگدار بناتے رہے اور اپنا روزہ توڑتے رہے اب جو حلال طیب بیوی مل گئی بعض مرتبات وہ اپنی جوانی کو اتنے داگدار بنا چکے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو اتنے طبع اور برباد کر چکے ہوتے ہیں اب وہ افتار کے لائق بھی نہیں ہوتے بیوی کے لائق ہی نہیں دو مہنے تک بیچاری بیوی نے صبر کر لیا اور پھر اس کا کچھا چٹھا جو ہے باہر کر دیا اور اگر کسی قدر افتار کے قابل ہوا بیوی کے بعد جانے کے لائق ہوا بھی جتنا اس کو حلال طیب بیوی ملنے پر خوشی ہوگی اس سے کئی گناہ زیادہ اس کو ندامت شرمندگی ہوگی اپنے روزے کے بار بار توڑنے پر اور اپنی جوانی کو بار بار داگدار بنا دی اس کے بارک وہ جو دو قسم کے نو جوان جنہوں نے اللہ سے مدد مانگی اچھے ماحول میں رہے اچھے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھا اپنے روزے کا خیار رکھا اور اپنی جوانی کو داگدار ہونے نہیں ریا اب جب حلالی طیب بیوی مل گئی اور افتاری کا وقت آ گیا جتنا حلالی طیب بیوی اور حلال کے ذریعے افتار کرنے سے جو خوشی ہوگی اس سے کئی گناہ خوشی انشاءاللہ اس بات پر ہوگی کہ وہ اپنی جوانی کو داگدار ہونے سے بچانے میں کامیاب ہو گئے اور انہیں مشکل حالات میں بھی اپنے روزے کو قائم رکھا اللہ کرے ہمارے جوان اپنے اس روزے کو قائم رکھا کامیاب ہوگی کامیاب ہوگی